ویلکم ٹو بیور ککنگ اس ویڈیو میں میں ہیدر آبادی کلاسک مسور کی دال اور کلفے کی کتلی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار یہ دال بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے بنانا شکرتے ہیں اس کے لیے 250 گرام مسور کی دال دھوکے میں نے ککر میں ایٹ کی ہے اس میں ایٹ کریں گے 2 ٹی اسپون گرین چلی کا پیسٹ 1 ٹی اسپون ہلدی پورٹر 2 ٹی اسپون جنجر گرلی کا پیسٹ 2 ٹاماتر اگر آپ کے پاس میں چھوٹے سائز کی ہے تو 3 ایٹ کر دیجئے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کلفے کی بھاجی کلفے کی بھاجی 6 بنچے ایسے میں نے اچھے سے توڑ کے دھو لیا تھا اور دھو کے چننی میں رکھاتا تاکہ اس کا ایکسس وارٹر نکل جائے اب ہم کوکر کا ٹھکن لگا دیں گے اور پانچھے ویزل ہونے تک اس کو پکا لیں گے اور پھر پریشر ریلیز ہونے کے بعد ہم نے اس کو کھول کر دیکھ لینا ہے اب ہم نے اس کو میش کرنا ہے ڈال میش کرتے کرتے ہم جو ٹاماتر ہم نے ڈالے ہیں اسے بھی اچھے سے میش کر دیں گے کیونکہ یہ ڈال بہت ہی گاڑی ہو گئی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک میں نے پہلے نہیں ایٹ کیا تھا اور اچھے سے ڈال کے ساتھ ہم نے بھاجی کو بھی میش کر دینا ہے تو دیکھ رہے ہیں کافی گاڑی ہو گئی ہے دال تو اس لئے تھوڑا سا میں اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اچھے سے میں نے اس کو گھوٹ لیا ہے دال کو اب ہم اس میں ایملی ایڈ کریں گے تو ایملی میں نے ہینڈ فل بھی گائی تھی مٹھی بھر اس کا ہم نے گاڑا پلپ نکالنا آپ چاہیں تو ایملی کا پلپ ہی ڈیرک دال کے گھوٹنے کے بعد ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کریلی فیٹ کریں گے یعنی کہ کریا پک اور اس کو ہم نے تین سے چار بوائل آنے تک فل فلیم پر پکا لے رہے کیونکہ یہ دال تھوڑی سی گاڑی رہتی ہے تو اس لئے میں نے کمپانی اٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اور پتلی بنا لے لیکن یوشوالی جو کلفے کی قتلی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہے یہ پک کے اور گاڑی ہو جائے گی تو ہائی فلیم پر میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں بوائل آنا اب شروع ہو گیا ہے تو تین بوائل آنے تک ہم اس کو پکائیں گے اس طرح سے جب دال اچھے سے بوائل ہوگی تو اس کا بہت ہی مزیدار فلیور آئے گا تو دال اچھے سے بن کر تیار ہے دال کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم دال کا بگھار تیار کریں گے تو اس کے لئے ایک کپ آئل گرم کریں گے اس میں اٹ کریں گے تھوڑے سے کری لیف ڈرائی ریڈ چیلی دو کریا پک اور زیرہ ون ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون رائی اب اچھے سے پک گیا ہے بگھار ہمارا ریڈی ہے تو اب ہم ڈال اس میں ڈال دیں گے تو پہلے میں نے نیچے رکھ دیا ہے اس سے زیادہ سیفٹی رہتی ہے تو گرم گرم دال ہم اس میں اٹ کریں گے اور دال دالتے ہی ہم نے اس کو ڈھک دینا ہے تاکہ سارے فلیور جو ہے ڈال میں اچھے سے سیل ہو جائے تو بہت ہی مزیدار کلفے کی کتلی بن کر تیار ہے اسے آپ روٹی یا چاول دونوں کے ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے میری یہ کلفے کی کتلی کی ریسپی اور ریسپی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور ایک لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے ایسے فیملی اور فرنس سے جن کو کلفے کی کتلی کی ریسپی اچھی لگے گی اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل پیور کوکنگ کو ایسے ہی یوسفل ویڈیوز کے لیے تھانکس فر واشنگ موسیقی 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 موسیقی